دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی کرناٹک میں چناؤ ہے بہت بڑی خبر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ایک ایسا ویکتی جس نے پچھلی بار جے ڈی ایس کانگریس کی سرکار میں بنانے یا بگاڑنے کا کھیل کیا تھا ایسا آروپ لگایا جاتا وہ کانگریس میں شامل ہو گیا ابھی فیلحال میں نے آپ کو کسی پلیٹ فارم پر بتایا تھا کہ کرناٹک کی ستھی بھاردہ جنتہ پارٹی کیلئے بلکل ٹھیک نہیں ہے کیوں چونکہ وہاں کے جتنے بھی پولز آ رہے ہیں اس میں سب بھاردہ جنتہ پارٹی کو ہارتاوہ نظار بتا رہے ہیں اور کانگریس کو فل بہومت دکھایا جا رہا ہے اور کئی ساری نیتاؤں نے پالا بدلتے ہوئے کانگریس میں آنے کا پرانبی کر لیا ڈیار آ بھی گئے ہیں اب ایک ایسے آدمی کی جو ہے انٹری ہوئی ہے جس نے پچھلی بار سرکار کو گرا دیا تھا یا بنا دیا تھا وہ دیکھیں اخبار لکھتا ہے درشکو ابی پی کہ کرناٹک میں گڑ بندن سنکار گنانے میں اہم بومی کا نبھانے والے کاروباری کانگریس میں ہوئے شامل کیا بولے ڈی کے شیو کمار یہ نیتا ہیں بڑے سدھا رمیہ کے بعد انہی کا نمبر آتا ڈی کے شیو کمار کا انہوں نے لکھا درشکو کہ کرناٹک کے اندر کچھ ہفتوں سے جو ہے اُتھل پتل ہو رہی ہے کانگریس کے اندر ایک پریورتن دیکھنوں کو ملا پارٹی میں ایک بیجنسمن کو شامل کیا گیا اس پر کثیت طور پر سال 2019 میں آپریشن کمل میں مہتپون بھومی کا نبھانے کا آروپ ہے اسی وجہ سے اس سال کانگریس جی ڈی ایس کے گڑ بندن والی سرکار گر گئی تھی اچھا نہیں لگ رہا ہوگا آپ کو آپ کو لگ رہا ہوگا کانگریس کندر ایسا آدمی نہیں آنا چاہیے ہمیں بھی ایسے لگتا ہے ہوتا یوں ہے کہ جس آدمی نے کانگریس کی سرکار ماں گرا دی تھی جی ڈی ایس کے ساتھ اب وہ کانگریس میں آ گیا ہے دیکھیں درشہ کو پہلی بات تو ذہن سے یہ نکال دو کہ اب یہ نیتا کوئی جو ہے نا اس طرح کا لوگوں کی سیوہ کرنے کے لیے آتے ہیں سنجے راؤت نے بھی پچھلے مہینے لکھا کہ صاحب جو مہاراج کی سرکار گری تھی اس میں ویدھاک کو پچاس کروڑ اور ایم پی کو پچھتر کروڑ روپے میں خریدا گیا تھا شندے سرکار پر آروپ لگایا تھا لگا دیا ہے میں نے آپ کے سامنے اب پچاس کروڑ میں کتنے زیرہ ہوتے ہیں یہ تو واقعی ہمیں اور آپ کو بھی نہیں معلوم اور ہم سوچتے ہی ہیں کہ یہ جو ہاتھ جوڑنے والا ویگتی ہمارے گھر ووٹ مانگنے آیا ہے اس سے یادہ شریف آدمی کوئی نہیں ہے دیکھیں یہ بجنس میل لوگ ہیں اپنے اپنے دکان چلا رہے ہیں آپ بھی تو اپنے مفاد دیکھتے ہیں میں بھی اپنا مفاد دیکھتا ہوں اب ٹی وی کے پروپیگنڈا نے اگر آپ کو الگ اور مجھے الگ کر دیا ہے تو اس میں تو غلطی ہماری ہے ترپرو کا ایک مکھے منتری تھے نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے پندرہ بیس سال مکھے منتری رہے سبزی خریدتے ہوئے دیکھے گئے ہیں پوری دنیا کے سامنے میں نے کسی چینل پہ اور کہا جوتی بسو وہ بھی پندرہ بیس سال چیف منسٹر رہے بنگال میں مرتے ہوئے کہہ گا سارے اورگن لوگوں کو دے دینا یونیورسٹی میں دے دینا شود میں کام آئے گا دل بھی گردہ بھی دماغ بھی آنکھیں بھی سب کہنے کا میرے مطلب درشک ہوئی یہ نیتاؤں کے پہلے چریتر تھے پہلے نیتا کے چریتر پر اگداغ لگ جاتا تھا زندگی پر مو نہیں دکھاتا تھا اب تو ہو جو رہا ہے کہ عمیش شاہ جی ہمارے گرہ منتری لگا دیتا ہوں ڈھونڈ کر کے میں خبر ابھی کہا انہوں نے میگال نے چناؤں میں پانچ سال ان کے ساتھ سرکار میں رہنے کے بعد سنگمہ صاحب کے بیٹی کی سرکار کہ دیش میں سب سے زیادہ بھرست سرکار یادی کوئی ہے تو میگال لے ہے دو ویدھایاک تھے ان کے صرف دوہدار اٹھارہ میں اب چناؤں لڑے ان سے الگ ہو کر پانچ سال تو سرکار میں رہے بھرست سرکار نظر نہیں آئی لیکن اس کے بعد الگ ہو گئے ساٹھ سیٹو پہ پھر دو آئے سرکار نہیں پھر دوبارہ سرکار میں شامل ہو گئے پردان منتری نریندر مہدی جی امیش شاہ انہی پی اے سنگمہ کے صاحب زادے کو شپت دلاتے ہوئے دیکھے گئے اب کہاں چلا گئے وہ بھرست سرکار تو پہلے لوگ یاد رکھا کرتے تھے اب یاد نہیں رکھتے کیوں چونکہ آپ ہندو اور میں مسلمان وہ عیسائی وہ سکھ یہ کر دیا ہے ٹی وی نے ٹی وی کو کس نے نردیش دیا ہے بتایا جاتا کہ سرکار کے بڑے بڑے آلہ کمان لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے اس کو نردیش دیا کہ ہندو مسلم پھیلا دو تاکہ لوگوں میں ورگی کرن ہو جائے ڈیل ہو جی کو جانتے ہیں آپ ڈیل ہو جی انگریز تھا ایک اس نے کیا کام کیا تھا فوڈ ڈالو راج کرو ایک نیتی تھی ہے ڈیل ہو جی نیتی اس کے انترگت اس نے کام کیا تھا ہمارے ہاں نیتا یہ کرتا کہ اس کو ہندو بنا دو اس کو مسلمان مسلمان بنا دو سرعت پر تناؤ بتا دو یہاں پر چناؤ جیت لو یہ کام ہوتے ہیں اب یہاں پر کانگریس آئی کو گرانے والا ایک بندہ کر کانگریس میں آ گیا ہے تو آپ یہ نہ سمجھئے کہ کانگریس ان سے تو واقعی تھوڑے ایتکس پر کام کرتی ہے لیکن پھر بھی شیرسینہ کے ساتھ نہیں بنائی انہوں نے سرکار ہو یوں گیا کہ بڑا خطرہ ہے آپ سامنے اس وجہ سے ان لوگوں نے شامل کر لیا ہے لیکن ان لوگوں کو دیکھو کہ جیسے ہی کرناٹک میں دیکھا کہ بھارتے جنتہ پارٹی کی دال پتلی ہے فوراں کوت کر ادھار آ گئے تو آپ کو بھی اپنی ووٹوں کو ایسے ہی دینا چاہیے ایک شیر سنا کے اپنا ویڈیو ختم کر دیتا ہوں ایک شیر کہا کرتے تھے مجھے کاشیر ہم یاد آتے ہیں شیر پر انہوں نے کہا شیر نے کہ ان پہاڑوں کو نہ ہو جائے بلندی کا غرور کانگریس کو غرور ہی تھا ایک زمانے میں درشک کو راہل گانڈی نے اس بات کو ایکسیٹ بھی کیا اپنے کارنے کرتا ہوں کے بیچ میں کہ کام نہیں کرتے تھے نیتہ ملتے نہیں تھے ان پہاڑوں کو نہ ہو جائے کبھی بلندی کا غرور پتھروں تم میں سمجھ ہے تو لولکتے رہنا بیلنس بنائے رکھنا اسی وجہ سے کاشیرام نے جب بہو جن سماج کے لوگوں پر محنت کی چیف منسٹر بنے ان کی کئے کئے بار تو آپ کو بھی اپنی ووٹ کو اسی طرح سے استعمال کرنا چاہیے چونکہ یہ بھی پانچ سال آپ کو استعمال کرتے ہیں خبر میں یہ ہی بتانا آیا تھا کہ کرنا ٹک میں حالات بولے خراب بھارتے جنتہ پارٹی کے اور دو ہرزار چوبیس کے مجھے نظر ساری بھی ساتھ بچھائی جا رہی ہیں لنگایت وہ کا لنگا وہاں پر دو بڑی بیرادری ہیں دو بڑے نیتہ بھی کل ہی یا پرسو شاید کانگریس میں شامل ہو گئے ہیں وہ لنگایت سمودائے سے ہیں سو سیٹوں پہ لگ بگ لنگایت جو ہیں وہاں پر ایفیکٹ ڈالتے ہیں اور یدی ربا جو ہیں اسی بھی راجری سے آیا کرتے تھے لیکن اب وہ بھی الگ ہو چکے ہیں کہہنے کا مطلب درشو کو یہ ہے کہ کرنا ٹک کے اندر ایک بڑا آدمی بیجنسمن تھا سرکار ادھر ادھر بدلنے کا کھیلتا وہ بھی کانگریس میں آ گیا ہے ایم ایل سی ویدھایاک بہت سارے کانگریس میں آ چکے ہیں حالات کرنا ٹکے بڑے خراب ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس بوک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں